السلام علیکم فرنڈز میں نام ہے ازان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایٹیک فرنڈز میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویوو کے نیو میڈ رنج سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ ریسینٹلی پاکستان میں لاؤنج ہوا ہے اور فرنڈز اس موبائل فون کا موڈل ہے ویوو وائی نائنٹی ون جو کہ ٹونٹی ایٹ تھوزن کی رنج میں پاکستان میں کچھ ہی دن پہلے لاؤنج ہوا ہے تو میں آپ کو اسی کچھ سپیسفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ موبائل فون کس طرح کی ہے تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے کہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو اس کو نوٹیفکیشن آجے تو چلے فرنڈز اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے فرنڈز ہاب سے پہلے اگر بات کر لیجائے اس کے ڈسپلی کی تو فرنڈز یہ 6.22 انچیز کے نوچ والے ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے جو کہ ہمیں ایک وارڈروپ نوچ دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح کہ ہمیں بھی وہ یہاں اوپ وغیرہ کی دوسرے سمارٹ فونز میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور فرنڈز اس نوچ کے اندر ہمیں ایک ایٹ میگا پکسل کا فرنڈ کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایف 2.0 کے پچھر کے ساتھ آتا ہے اور اگر اس کے باقی بے کیمرا کی بات کر لیجائے تو وہ فرنڈز ہمیں یہاں پہ ڈیول کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اور جو کہ اس کا مین کیمرا تھرٹین میگا پکسل کا ہے اور سیکنڈری اس کا ٹو میگا پکسل کا ہے جو کہ ایک ڈیپ سینسنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر سٹوریج کی جگری ہے تو حل نیہا میں تھری جیپی اور تھرٹی ١و جیپی کے ساتھ ملتا ہے مطلب تین جیپی کی اس میں ریم لگایا گئی ہے واستمار آنے تیس جیپی کی اس کی سٹوریج تو ملتا ہے جو کہ ایک کافی بڑی بیٹری ہے جو کہ ہمیں تقریبا دو دن کا بیٹری پیکپ ایزی لی پروائیڈ کر دے گی اور اگر بات کر لی جائے فرنس اس کی چارجنگ ٹکنالوجی کی تو یہ ایک ریگولر چارجر کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایک 2 ایمپیر کا چارجر ہوگا اور یہ ٹین وارٹ کا چارجنگ ہمیں پروائیڈ کرے گا جو کہ ایک ریگولر چارجر سے تھوڑی سی بیٹر چارجنگ پروائیڈ کرے گا اور اس کے بعد اگر بات کر لی جائے اس کے کچھ سینسر کی تو اس میں تقریبا ہمیں سب ہی سینسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی میٹرینج میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور فنگر بینٹ سینسر بھی اس کی بینک سائیڈ پر لگایا گیا ہے اور ایک چیز اب نوٹس کریں گے کہ اس کا فنگر بینٹ سینسر سائیڈ میں تھوڑا سا بڑھا ہے جو کہ سامسنگ کے موبائل فونز میں کافی اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے کافی اس کو ایسی لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جبکہ سامسنگ کے موبائل فونز جو ہمیں آج کل کافی چھوڑے چھوڑے ونگر بینٹ سینسر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہم اس کو انلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اکثر اس میں مسنگ دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں اگر اس کے بعد بات کر لی جائے اس کی ui اور os کی تو یہ ابھی تک android 9.0 pi کے ساتھ آتا ہے اور اس میں اپنا front touch os system آلو ہے جو کہ 4.5 ہے ابھی تک تو یہ operating system جیسے کہ 9.0 ابھی تک اس کا latest operating system ہے اور front touch os b ابھی تک 4.5 کے بعد اس کی کوئی update نہیں آئی تو ہمیں وہ اس میں دیکھ ملتا ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی performance کے بارے میں اس میں کون سا cpu اور جی پی اوز ہوا ہے تو اس میں میڈیا ڈیک کا helio p22 جی پی اوز ہوا ہے جو کہ میڈیا ڈیک کا کافی اچھا جی پی اوز ہوا ہے جو کہ اگر بات کر جائیں اس price range کی 28000 کی تو یہ 28000 میں کافی اچھا جی پی اوز ہوا ہے کافی اچھی performance اس سے ہمیں ملنے والی ہے اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے جی پی اوز کی تو یہ ایڈرینو کے جی پی اوز کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایڈرینو 505 ایڈرینو کا اس میں جی پی اوز ہوا ہے اور اگر اس کی overall performance بات کر لی جائے تو ہمیں گیمیم بار میں کافی اچھی گیٹ ڈی ٹو ڈی یوز میں کافی اچھی performance دیکھنے کو ملے گی اس میں اور جیسا کہ اس میں ایک تو بیٹری بھی کافی huge لگائی گئی ہے اور دوسرا اس کا جو processor ہے وہ بھی کافی بیٹری ایفیشنٹ ہے اس وجہ سے ہمیں اس میں دو دن کا بیٹری ٹائم easily مل جائے گا اور یہ فون سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کا یوزر ہی تھوڑا زیادہ آتا ہے اور اس کے لیے جو کہ موویز دیکھتے ہیں لوگ ان کے لیے بھی کافی اچھا ہونے والا کیونکہ اس میں ایک دسپلی بھی ہمیں فل ویو ڈسپلی ملتا ہے جس کو ویوو نے ہیلو کا نام دیا ہے اور یہ ایکشلی یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل ڈسپلی انجیسٹر میں ایک وارٹر ڈروپ نوچ دیکھنے کو ملے گی جس میں ایک کیمرا ہوگا اور باقی ڈوڈل ڈسپلی ہوگا تو اس حوالے سے بھی کافی اچھا ہے اور بیٹری بھی اس کے کافی اچھی ہے اور اس وجہ سے یہ جو ہیوزیج والے لوگ ہیں جو کہ یا تو سوشل میڈیا کافی زیادہ یوز کرتے ہیں اور یہاں پھر جو فلم اگر کے شکین لوگ ہیں ان کے لیے کافی اچھا موبائل فون ہونے والا ہے اور اگر اوورال ویسے اس کی بیٹری بھولٹی وائز ریگولر ڈے ٹوڈے یوزیج کی بات کی جائے تو کیونکہ یہ پلاسٹک بنایا گیا ہے تو یہ ہمیں اس کو ہمیشہ پروٹ نیکٹیب کی ایس میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر اس کے پر ہم بہت اچھوڑا رنہ ہی چڑھائیں گے تو وہ کافی جلدی ایک تو سکرچ اوٹ بھی ہو جائے گا دوسرا ہمیں کافی زیادہ یہ ڈل لپ پروائیڈ کرے گا کچھ ہی دیر کے بعد تو فرینڈز یہ ہی دی آج کی ویڈیو آپ کو بتانے کا مقصد ہی تھا کہ ویبوب وائی نائن ٹی ون کس طرح کا موبائل فونہ کس طرح کی سپیسیفکیشن کے ساتھ آتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اپسان لئے تو ویڈیو کو لائک کرنے مت بولئے گا میں ہم آپ کو اوستر دانتا ہے انگیو سو مچ اللہ حافظ